کہ اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے تاکہ یہاں سے امتیاز جلیل صاحب کی کامیابی بھاری اکثریت سے ہو سکے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دو مرتبہ سے یہاں سے بی جے پی کا امیدوار منتقب ہوا ہے اور یہ بات آپ تمام پر آیاں ہیں کہ بی جے پی کے عامدار نے اور انگاباد عیس میں پورپ میں ایک منصوبہ بن طریقے سے کوئی بکاس کا کام نہیں کروایا آپ جانتے ہیں کہ نارے گاؤں ہو مسلواڑی ہو جنسی ہو کرات پورا ہو سنجے نگر ہو بی جی پورا ہو یہاں پر موجودہ ودھائک نے عامدار نے کوئی کام نہیں کروایا اس لیے کام نہیں کروایا روڈ ڈرینیج کا پینے کے پانی کا اسکول کا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں پر کام نہیں کروانا ہے اس نے اپنی تنگ نظری اور تاثبیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام علاقوں میں جہاں پہ اخلیتیں بستی ہیں وہاں پر کام نہیں کروایا جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ وکاس کیا ترخیاتی کام ہوئے وہ منجلس اتحاد المسلمین کے کارپریٹرز نے کرواے یا پھر محترم امتیاز جلیل صاحب جب رکنے پارلیمان تھے تو انہوں نے اپنے ایم پی لیٹ سکیم سے ان ترخیاتی کام کو کروایا تو میری آپ سے گزادش ہے کہ آپ تمام مل کر اپنے کے کوٹ کا صحیح استعمال کریے تاکہ اورنگ آباد ایس میں پورپ میں ان تمام حلق علاقے جات میں جہاں پر بی جے پی نے اپنی تاثبیت اور تنگ نظری کے بنیاد پر ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کروائے مجلس کا رکنے اسمبلی کامیاب ہوگا انشاءاللہ تو نہ صرف جن علاقوں کا میں نے ذکر کیا وہاں پر بھی کام ہوگا اور جہاں پر دلیتوں کی آبادی ہے جہاں پر مراتھاؤں کی آبادی ہے جہاں پر بیک پٹ کلاس کے ہمارے بھائی بہنوں کی آبادی ہے انشاءاللہ وہاں پر بھی ڈیولپمنٹ کام کروائے جائے گا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ امتیاز جلیل صاحب نے نارے گاؤں میں اسمارٹ سٹی کے اندر یہاں پر ایک مارڈل سکول کے خیام کی بنیاد عمل میں دالی اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہو تعالی یہاں کے بسنے والے چھوٹے منے ہمارے بچے اور بچیاں جب وہ سکول تعمیر ہوگا تو اس سے اپنی تعلیم کو مکمل کر سکیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج جو مہراشترہ میں برسر اقتدار جماعت ہے شنڈے آئے اورنگاباد کو موڈی آئے اورنگاباد کو مگر انہوں نے کبھی بھی یہاں پر آ کر اورنگاباد کے وکاس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی نارے گاؤں میں آپ جانتے ہیں کہ بجلی کی سپلائی بہتی ناخص خسم کی آپ کو دی جاتی ہے اور بجلی نہیں ملنے کی منیاد پر ہمارے بچے اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتے لوگ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہاں پر بجلی نہیں مل رہی ہے تو اس کا ذمہ دار بی جے پی ہے مکہ منتری شنڈے ہے اور یہاں کامدار اطول ساوے ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام ترقیاتی کام کے لیے آپ کو بیس نومبر کے دن اپنے کے کوٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بی جے پی کے اشارے پر نریندر موڈی کے اشارے پر امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکنے کے لیے یہاں پر ایسے کئی لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا جن کا مقصد جیتنا نہیں ہے ان کا مقصد سبھ اتنا ہی ہے کہ امتیاز جلیل اور منجلس اتحاد المسلمین کو امیدوار یہاں سیامدار منتخب نہ ہو جائے اسی لیے یہ لوگ اپنے آپ کو بیچ کر اورنگاباد کے اتحاد کا سودا کرنا چاہتی ہیں میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کیا تمہارا ضمیر تم کو اس بات کی اجازت دے گا کہ تم رات میں جا کر آرام کی نیند سو سکو گے تم اورنگاباد کو نقصان پہنچا کر تم اورنگاباد کے اتحاد کو نقصان پہنچا کر تم اورنگاباد میں جو ایک سیاسی قیادت آپ نے پیدا کی اس کو روکنے کے لیے تم اپنے آپ کو وہ طاقتوں کے لیے استعمال ہو رہے ہو جو ہمارے وجود کے خلاف ہیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جتنے آزاد امیدوار یا پھر جو سماجوادی پارٹی سے امیدوار کھڑے ہیں یہ تمام کے تمام ان دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں جن کا راست تعلق اس شخص سے ہے جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کوشش کی آج امتیاز جلیل کی مقالفت کس بنیاد پر کی جا رہی ہے میں یہ دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں کہ امتیاز جلیل بڑے فرشتے ہیں میں یہ دعویٰ ضرور کر رہا ہوں امتیاز جلیل ایک انسان ہے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا امتیاز جلیل سے غلطیاں بھی ہوئے ہوں گی انسان ہے مگر امتیاز جلیل سے اصل غصہ اور بغض اس بات کا ہے کہ امتیاز جلیل جب رکنے پارلیمان بن کر اور انگاباد سے گیا تو بھارت کی پارلیمنٹ میں میں نے کئی ایسے سینئر پارٹی کے مختلف سیاسی پارٹیوں کے بڑے بڑے سینئر ممبر آف پارلیمنٹ کی زبان سے سنا کہ اویسی صاحب یہ پہلے مرتبہ کا امپی امتیاز جلیل ہے بڑی خوب طریقے سے اپنی بات کو رکھتا ہے بڑی دلیری سے اپنی باتوں کو رکھتا ہے اور بہت سٹڈی کر کے آتا ہے یہی بات منجلس کے مقالفین کو حضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر کون ہے یہ شخص جو رنگ آباد کی گلی کونچوں سے نکل کر بھارت کی سب سے بڑی پنچائت کے ایوان کو ہلا کے رکھ دے رہا ہے آخر یہ کون ہے وہ شخص جو پہلی مرتبہ جیت کر گیا اور ہر مسئلے پر اور خاص طور سے اپنے شیطر اورنگ آباد کی ترقی کے لیے لڑ رہا ہے یہی امتیاز جلیل تھا جس نے اورنگ آباد ائرپورٹ پر ایک فلائٹ آتی تھی آج امتیاز جلیل کی نمائندگی پر کم سے کم آٹھ سے دس بارہ فلائٹیں اورنگ آباد ائرپورٹ پر آتی ہیں ان لوگوں کو یہ پریشانی لاغت ہو گئی کہ ہم نے ایک ایم پی کو جیتے ہوئے دیکھ لیا مگر کوویٹ کا زمانہ آیا تو امتیاز جلیل ہائی کوٹ کو جا کر ہائی کوٹ کے سامنے خود کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اورنگ آباد کے اسپتالوں میں کئی ڈاکٹر اور کمبانٹر کی ویکنسیاں اس کو پر کیا جائے امتیاز جلیل کے ہی نمائندگی پر کوٹ میں لڑنے پر کوٹ نے آڈر دیا تو یہ مخالفین منجلس کو پسند نہیں آئی کہ شخص ہائی کوٹ میں بھی جا کر لڑ رہا ہے پھر غریبوں کے گھر کا مسئلہ آیا تو امتیاز جلیل پارلیمنٹ کی اربن ڈیولپمنٹ سٹیڈنگ کمیٹی کے ممبر تھے امتیاز جلیل نے پارلیمنٹ میں کئی مرتبہ پی ایم اے وائی کے تحت اورنگ آباد کے غریبوں کے گھر کے لیے اس کیم میں اورنگ آباد کی جنتہ کے لیے لڑتا رہا ان کو یہ بات پسند نہیں آئی یہاں پر پینے کے پانی کے لیے امتیاز جلیل لڑتے رہے ان کو پسند نہیں آیا ان کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ یہ کون شخص ہے جو بیس سال کے بعد مہاراشترا میں ایک مسلم اقلیت کیمپی جیت کر آیا ہے اور یہ تمام کام بڑے بے باقی سے اور بخوبی انجام دے رہا ہے پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جب پارلیمنٹ کلیکشن آیا تو تمام طاقتیں ایک ہو گئیں چاہے وہ نام نہاد سکلر ہو یا رس ایس ہو یا شب سے نہ ہو سب نے مل کر امتیاز جلیل کی کامیابی کے روکنے کے لیے ایک ہو گئے مہاراشترا میں فارٹی ایٹ لوگ سبا کی سیٹے ہیں ایک ہی مسلمان لڑ رہا تھا اخلیتوں کی طرف سے سب نے مل کر امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے کوشش میں لگ گئے اور نتیجہ آپ نے دیکھ لیا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ امتیاز جلیل کی کامیابی کو روک دیا گیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں مہاراشترا کے غریبوں نے اپنی ایک آواز کو کھویا مہاراشترا کے دلیتوں نے اپنے ایک ہمدرد کو کھویا مہاراشترا کے مراتھاؤں نے ان کی ایک آواز کو کھویا مہاراشترا کے دنگر سماج نے جو ان کے لیے لڑ رہا تھا پارلیمنٹ میں جس نے اہلیہ بائی ہالکر کا ذکر کیا وہ ایک اپنی آواز سے محروم ہو کر رکھ گئے اورنگ آباد اورنگ آباد کی عوام نے اپنے ایک بے باک آواز کو پارلیمنٹ میں کھو دیا مگر سب سے زیادہ نقصان نہ صرف اورنگ آباد مہاراشترا کے علم سنگ کے ایک سماج اور ان تمام سماجوں کو ہوا بلکہ ہندوستان کے بھارت کے وہ تمام اقلیتوں کو جو یہ دیکھ رہے تھے کہ دو ہزار انیس سے دو ہزار چوبیس میں منجلس اتحاد المسلمین کے دو ایم پی مل کر پارلیمنٹ کے درو دیوار کو ہلا رہے آج اتر پردیش کو چلے جائیے بیہار کو چلے جائیے کرنا ٹکا چلے جائیے آپ راجستان کو چلے جائیے سب لوگ تکلیف کا اظہار کرتے ہیں کہ حسد الدین ویسی پھر سے اکیلا ہو گیا بھارت کی لوگ سبا میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں نارے گاؤں کی جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں میں اورنگ آباد ایس کی جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں ہم جن ظالموں کے منصوبوں کا اور ان کے سازشوں کا شکار ہو گئے اب کے بار بیس نومبر کو میری آپ سے استدعا ہے التجا ہے گزارش ہے کہ آپ ان ظالموں کو ان کے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہونے مت دیجئے ایک ہو جائیے متحدہ طور پر اپنے کے کورٹ کا استعمال کریے تاکہ مہاراشتہ کی ویدھان سبا میں آپ کی بے باک آواز جائے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پارلیمنٹ کے لیکشن میں جو نتیجہ آیا میں امتیاز جلیل کے بارے میں کہتا تھا کہ امتیاز جلیل میرا بازو تھا آج میں اپنے بازو سے محروم ہو گیا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مگر میرے نارے گاؤں کے عزتدار ماں اور بہنوں بزرگوں علماء اور مشائقین غیور نوجوانوں میں تو اپنے بازو سے محروم ہو گیا مگر خدا کے لیے تم اپنے بازو سے محروم مت ہو جاؤ تمہاری ایک آواز ہے امتیاز جلیل جو مجھے یقین ہے کہ مہاراشتہ کے ویدھان سوا میں نہ صرف اور انگاباد سنٹرل بلکہ پوری غریب جنتہ کے لیے امتیاز جلیل ان کی نمائندگی کرے گا یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کا مقصد صرف بی جے پی کو جیتانا ہے یہ بی جے پی سے مٹھائی کھا چکے ہیں یہ بی جے پی کے گلاب جامون کھا رہے ہیں یہ بی جے پی کی دی ہوئی ویجیٹیرین نان خلائی کھا رہے ہیں اور ان کا مقصد ایک ہی ہے ان کا مقصد ایک ہی ہے جیتنا ان کا مقصد نہیں ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ موڈی جیت جائے اور آپ اور ہم ہار جائے فیصلہ آپ کو کرنا ہے آپ جیتیں گے یا پھر بی جے پی آر ایس ایس جیتے گی یا امتیاز جیتے گا یا موڈی جیتے گا یہ نارے گاؤں اور اور انگاباد ایس کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے میرا وجدان مجھ سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہاں سے حق کی کامیابی ہوگی باطل کی شکست ہوگی میرا وجدان مجھ سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ وہ غیور سرزمین ہے اور انگاباد ایس کی جو کسی سے نہیں ڈرنے والوں کی سرزمین ہے یہاں پر امتیاز کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی اور یہ جو میر جعفر میر صادق کی اولاد ہیں ان کو بدترین شکست آپ اور ہم مل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم یہ مندلس کو کامیاب کریں گے تاکہ اور انگاباد ایس کی جنتہ کا فائدہ ہو سکے ارے یہاں کا امیلے ناکارہ عامدار ہے جو ان تمام علاقے جات میں کام نہیں کروا سکا اس کو فکر ہی نہیں ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریے میں کلام میں تقرار کا عدی نہیں ہوں مگر جو لوگ آج مندلس کی مخالفت میں گفتگو کر رہے ہیں رکیق حملے کر رہے ہیں اور پرسنل اٹاک کر رہے ہیں میں ان سے اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں یاد کرو دو ہزار چودہ کو یاد کرو دو ہزار چودہ کو جب تم راشتوادی کانگریس میں تھے اور تم نے اپنے ساتھ راشتوادی کانگریس کے ایک بہت بڑے مسلم نیتا کے ساتھ ڈلی میں میرے گھر پر وقت لے کر ملنے کو آئے تھے میں تم کو جانتا بھی نہیں تھا تم میرے گھر کو آئے اور اس میں ایک شخص تھے جن کا نام وہ آل رسول صدادت تھے وہ میرے گھر میں آئے اسرار کر رہے تھے میں نے کہا یہ بات کریں گے تو مجھ سے آ کر گھر میں بیٹھ کر میں نے ان کی جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے ان کی خاطر توازوں کی اس کے بعد جو ایک صحاب تھے راشتوادی کانگریس کے انہوں نے دو ہزار چودہ میں مجھ سے کہا تھا اسد الدین ویسی صاحب ہم اپنے صاحب کے پاس سے آپ کو پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ الیکشن مت لڑیے مہراشترہ کا آپ کو جو چاہیے ہم آپ کو مہیا کر دیں گے مجھے اچھی طرح والفاظ یاد ہیں میں نے کہا کہ آپ میرے گھر میں مہمان ہیں آپ آل رسول ہیں میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں مگر خدا کے لیے میرے گھر میں بیٹھ کر آپ میرا سودا نہیں کر سکتے آپ غلط گھر کو آئے ہیں یہ وہ گھر ہے جس میں ہم پیدا ہوئے جس گھر کے رواج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے ختم کر دیں گے مگر خوم کے نام پر سودا کرنے والے کا نام اسد الدین ویسی نہیں ہے میں نے اس شخص سے کہا کہ تم آل رسول ہو میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ میں نے حدیث شریف میں پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل کشتی نو کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ بج گیا میں اہل بیعت کی بڑی عزت کرتا ہوں میں تو اس خوال کو جانتا ہوں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ امام جعفر الصادق نے کہا تھا کہ اللہ نے جب خرآن میں فرمایا وَا تَسِيمُ بِحَبْ لِلَّا جَمِعَوْ وَلَا تَفَرَّقُ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاملو اور منتشر مت ہو جاؤ تو امام جعفر الصادق نے کہا کہ جو خرآن میں فرمایا گیا وہ اہل بیعت ہے کہ اہل بیعت کو پکڑ لو میں ان سے کہا کہ آپ اس طرح کی بات مت کریے آپ برائے مہربانی اگر اور کچھ گفتگو کرنا چاہتے تو مجھ سے بات کریے وہ اڑ گئے اور چلے گئے اس کے بعد وہ شخص اتنا متاثر ہوا بولا میں اورنگ آباد کہا ہوں میں منجلس میں آنا چاہتا ہوں میں نے کہا یاد رکھو منجلس میں جب آ رہے ہو تو تم اس طرح کی بات دوبارہ میرے سامنے نہیں کرنا اور آج آپ منلس اتحاد المسلمین اور امتیاز جلیل پر رکھے کھملے کرتے ہیں کون سی زبان میں تم بات کر رہے ہو اگر کوئی آ کر مجھ سے کہے گا کہ میں ستر سال کے خریب ہو چکا ہوں مجھے ٹکٹ دے دو کوئی آ کر مجھ سے کہے گا کہ میں نے ونچت کو پیسے دیے ہیں دوسری پارٹی کو بھی انسٹالمنٹ دینے تیار ہوں ان سے اجسمنٹ ہو جائے گا تو میں نے کہا اگر آپ دوسری پارٹی سے اجسمنٹ کرا رہے ہیں تو منجلس کے پورے سیٹوں کا اعلان کریے الائنس کرائیے میں الائنس کرنے کے لئے تیار ہوں صرف ایک سیٹ پر کیوں اگر الائنس ہوگا تو سب سیٹوں پر ہوگا تو بولے نہیں خالی میری سیٹ کی میری کو فکر ہے آپ بتاؤ جو شخص صرف اپنی ذات کے لئے مرمت رہے تو کیا صدو دین ہوئے اسی ذات کا ساتھ دے گا یا ان لاکھوں کہو اور انگاباد کے دلوں میں بسنے والی محبت دلکنے والے دل کا ساتھ دے گا بتاؤں میں یہ بولنا چاہ نہیں چاہتا تھا اگر کل وہ شخص انکار کرے گا نکال کے رکھ دوں گا عوام کے سامنے پوری باتیں تمہاری ایک ہے میم بھے ستر سال کا ہو گیا ارے اگر ستر سال کے ہو گئے تو اللہ اللہ کرو نا کون روک رہا ستر سال کا ہو گیا میں اب میں بھی بولوں گا میں بھی ستر سال کا ہوں گا کبھی رہا کبھی اللہ زندہ رکھا تو نہیں میں ستر سال کا ہو گیا I want one more election کیا بات ہے کیا بات ہے بتائی آپ اور کون ہے یہ سماجوادی پارٹی یہ سماجوادی پارٹی کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو دو ہزار تیرہ میں اکیلیش یادہ اتر پردیش کے چیف فنسٹر تھے اور چیف فنسٹر رہتے ہوئے مظفر نگر کا فساد ہوا پچاس ہزار لوگ بے گھر ہو گئے کتنے پچاس ہزار آٹھ آٹھ مہینے کے سال تک اپنے گھر کو نہیں گئے مظفر نگر کے علاقے میں آسمان کے نیچے کڑاکے کی سردی میں یہ لوگ کیمپ میں رہتے تھے اس کیمپوں میں دو یا تین دن میں پھیرا منجلس کی طرف سے ان کو ریلیف دیا پیسے دیا ایک کیمپ میں میں گیا اس بچے کا نام شان آواز ہے اللہ اس کو سلامت رکھے وہ مجھے ساتھ لے کر چل رہا تھا میں ایک کیمپ میں گیا تو دیکھا کہ ایک دس لوگ بیٹھے ہوئے قواتین رو رہی ہیں بہت رو رہی ہیں کسی نے کہا کہ ایدراباد کا ایمپی اوے سی آیا ہے انہوں نے اور رونا شروع کر دیا میں نے پوچھا ہے میں جانتا ہوں کہ ایک کیمپ میں ہیں ان کا گھر بار لڑ گیا ان کے لوگوں کو مار دیا گیا ان کی تکلیف کیا ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم تین پریوار کے لوگ ہیں اور ہم نے اپنی بیٹیوں کے شادی کے لیے سامان جمع کیا تھا وہ پورا سامان دنگائی لوٹ کر چلے گئے میرے آنکھ میں آنسوں آ گئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں ان بہنوں کی ہماری ماں کی آنسوں کو نہیں دیکھ سکا میں نے شانواز سے کہا شانواز کل ان تینوں ہماری بیٹیوں کی شادی آنگی بولو کیا انتظام کرنا ہے ہم جلدوازی میں جو کچھ کر سکتے کریں گے میرے بھائی تھالیاں مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں سنو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم بھی اس پر عمل کرو تم بھی اورنگ آباد میں اگر کوئی غریب بچی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی تو تم شادی اس کے انتظام اس کا کرواؤ دو یا تین دن کے اندر ان تینوں پریوار کی بچیوں کی شادی اسٹماعی شادی ہوئی مجھے بلایا گیا میں اس میں گیا تھا میں ان مہیلاؤں کو ان قواتین سے ملا جن کا ریپ ہوا تھا گنے کے کھیتوں میں میں ان بیٹیوں کی داستان سناوں اگر تمہارے سام میں بیان کروں گا تو تم رات میں سو نہیں پاؤگے وہ داستانیں جانتا ہوں میں تم نے کبھی سنا ایک پینسک سال کی عورت کی ریپ ہو سکتی ہے تم نے سنا کہ ایک ساکھ سال کی عورت کے چھتے کو کٹ دیا جاتا ہے میں نے سنا اور یکیلے شادی مکہ منتری تھا راج یہ سماجوادی پارٹی کے لوگ اور انگاباد کے ہمارے اس اتحاد کے دیوار کو اس خلے کو اس محل کو جس نے آپ نے اپنے خون پسینے سے اس کو تیار کیا جس کو آپ نے اپنی خربانیوں پر کھڑا کیا جس نے آپ نے کمید کک محل تعمیر کیا سب کے لیے آج یہاں پر آ کر دیمک کی طرح اس اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں ظالموں تمہارا کیلئے شادی مکہ منتری تھا تو پچاس ہزار لوگ بے گھر ہو گئے سو کے قریب خواتین کی اسمت ریزی ہوئی آج بھی دس سے پندرہ خواتین کا کیس کوٹ میں چل رہا ہے اور اگر ظلم جو خواتین پر ہوا تو انٹرنیٹ پر جا کر ایک بہدر جرنلسٹ ہے میں اس کو سلام کرتا ہوں اس کا نام نیہا ڈکشٹ ہے آؤٹلوک میں سٹوری ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ نوز کا ذکر ہے پڑھو اس ریپورٹ کو راج سماج وادی کا کیلیش ہماری تاریخی سرزمین پر آ کر ہمارے اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو چھے مہینے تک پچاس ہزار لوگ کپڑوں کے ٹینٹوں میں میدانوں میں تھے کپڑوں کے ٹینٹوں میں میں دیکھ چکا ہوں اور وہ اکیلش یادو سیفائی ایک جگہ ہے وہاں پر بمبئی سے فلم سٹاروں کو بلا کر اپنے پریوار کے ساتھ ان کے ناجگانہ کو دیکھتا تھا میرے بھائی یہ لوگ اورنگ آباد کو کیوں آ رہے ہیں اسی لیے آ رہے ہیں کہ ان کو پورے مہراشترا میں پورے کرناٹکا میں بھارت میں تیلنگانہ کے بعد اگر کہیں پر آپ کی طاقت نظر آتی ہے کہیں پر تمہارا روب اور دب دبا نظر آتا ہے کہیں پر تمہارا سیاسی شعور نظر آتا ہے کہیں پر تمہاری محبتیں نظر آتی ہیں یہ تمام ظالم طاقتیں یہ تمام نفرت کرنے والے آ رہے ہیں کہ محبت کے اوپر جو تعمیر آپ نے قلا کیا جس کے اتحاد کی مثال صرف مہراشترا نے دنیا دیتا ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جب امتیاز جلیل میرے ساتھ تھے تو بی جے پی اور کانگریس کے امپی بولتے تھے کہ ان لوگوں نے اور انگاباد کو اپنا دوسرا خلہ بنایا ہے آج اس خلے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیونکہ اس چراغ کو جو آپ نے جلایا ہے نا تم نہیں جانتے اس چراغ کی روشنی سے کتنے لوگ حسد کرتے ہیں یہ چراغ جو تم نے جلایا ہے میری عزت دار ماں اور بہنوں میرے غیور نوجوانوں میرے بزرگوں میرے علماؤں یہ چراغ جو تم نے جلایا ہے اس میں تھیل نہیں ہے تمہارا خون پسینہ ہے یاد رکھو یہ تمہارا خون پسینے سے چراغ جو تم نے اتحاد کا جلایا جس کی روشنی پورے مہراشترہ سے باہر جا چکی ہے ساری دنیا تمہارے اتحاد اور سیاسی شعور کی مثالیں دیتی ہیں اسی لئے حسد کرنے والوں کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی ہے اس لئے تمام میر جعفر میر صادق تمام یزید کے ایجنٹ اور تمام ابلیس کے چانے والے جمع ہو گئے کہ امتیاز نہیں جیتنا اور مٹھائی اور گلاب جامون جا رہی ہے ٹھیک ہے نوجوانوں خوب دوا کے کھاؤ مٹھائی گلاب جامون روکنا نہیں اپنے آپ کو مٹھائی ان کی کھانا اور ڈھکار منلی سے اتحاد المسلمین کے نام پر لینا گلاب جامون ان کا کھانا مگر بیس کو بٹن دوے گا پتنگ پر یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیسوں سے کچھ کر لیں گے ارے ظالموں میں پورے بھارت میں پھرتا ہوں مگر یہ اسی جگہ ہے جہاں پر حیدراباد سے لوگ آتے اور بولتے صاحب ہم برسوں سے اور انگاباد آ رہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پر ہم سیف طریقے سے جاتے ہیں اچھا اس کی مثال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں جھارکن میں ایک ایکٹر ہے مٹھن چکر برتی انہوں کچھ انہاب سناب بک دیئے وہ کاک کے کریں گے کیا کی کریں گے انہوں خالی کاک نہ جانتے لوگ انہوں جھارکن میں بی جے پی کے جلسے میں گئے کیا ہوا معلوم پاکٹ مار دیئے اس کی اس کی پاکٹ مار دیئے اب انہیں کس کو کاٹتا کی نہیں معلوم خدرت کا نظام انہیں بولا کاٹتا تو بی جے پی کے ہی میٹنگ میں اس کی پاکٹ کاٹ دیئے آئی آئی انٹرنیٹ پہ ہے دیکھو آپ حضرت گوگل پہ مار کے دیکھو اس کی پاکٹ مار دیئے یہ کیا پاکٹ پلے رہا پورے بی جے پی کے جلسوں میں آتے کیا میں جھارکن کا بول رہا ہوں یہاں کا نہیں بول رہا ہوں پیپر میں آیا تو میرے بھائی آپ کے ستحاد کو مضبوط رکھئے اب یہ شنڈے بول رہے بات کرے کہ ہم اچھا بول رہے ہم لڑکی بھینہ لڑڈی بھینہ ایسا چیر چیر کے بول رہے ہم پندرہ سو روپی اکاؤن میں ڈالیں پندرہ سو روپی آئے ان کے گھر سے نہیں آئے تمہارا پیسائے رکھو پندرہ سو روپی آ رہے ٹھیک ہے نا اب بتاؤ شنڈی امیچھا اور انگاباد میں میں مارکٹ کو بھی جا کے مگایا ابھی دس منٹ باقی ہے چاول چاول جو ہے چاول جو ہے تیس روپے تھا جب موڈی پدھان منتری بنے اور انگاباد میں اب جو ہے سیونٹی ٹو روپیس ہو گیا جواری بیس روپے تھا دو ہزار چودہ میں جب موڈی پدھان منتری بنے اور انگاباد میں اب پہنٹالیس روپے ہو گیا اور آپ کے گھڑ تیس روپے تھا وہ جو ہے پچپن روپے ہو گیا ذرا یاد رکھو آپ اس کو میں کیا بھو رہا ہوں سمجھے نا ہاں چاول فائن تیس روپے تھا سیونٹی ٹو روپیس ہو گیا چاہے موڈی جی چاہے 20 روپے تھے چودہ میں انہوں اتنا چاہے بنائے اب 39 روپیس میں آگئی اور انگاباد کا ریٹ ہے یہ مسور کی دال 60 روپے تھے اب 155 روپے ہو گیا اور انگاباد میں لال مرچی کا پاورڈر 180 روپے میں تھا 2014 میں اب 480 ہو گیا امیلی 80 روپے تھے 220 روپے ہو گئی نمک 12 روپے تھا 25 روپے ہو گیا کیا نمک خلالی کر رہے ہیں مٹھا تیل 80 روپے تھا 160 ہو گیا بھنڈی 20 روپے تھے 50 روپے ہو گئی بائگن 15 روپے تھا 40 روپے ہو گیا ہری مرچی 40 روپے میں تھے 100 روپے ہو گیا پیاس 15 روپے 40 روپے میں آج آلو 2014 میں 12 روپے 30 روپے تمہاتر 15 50 روپے میں ہو گیا اب آپ دیکھ لو اب یہ مٹھا تیل 160 160 حساب میں کون اچھا یہاں پہ کتی اچھے ہو رنگ آباد میں حساب میں اتہی 20 کو حساب کرنا ہے پورا یاد رکھو پیارے ہاں اب لیکھ لو امیلی 220 مٹھا تیل 160 کتی ہو گئے 380 اس میں نمک ملا لو 25 روپے 405 آپ اس میں ہری مرچی ملا لو 100 روپے 500 100 اب اس کے بعد چاول لے لو آپ 72 روپیز فورس آٹ کر لو آج چاول 39 روپیز آٹ کر لو مصور مصور کی دال 155 روپیز لال مرچی چھوڑے دس سال میں خوش 15 500 آئے اب اس کو نئی معلوم ماں جا کے مارکٹ میں گئے تو ہیدر آباد میں بولتے ہیں اس کے موہ میں مٹھی پڑو 1500 لے کے 2000 نکال دیا تو ہمارے مہاراشترا کی جنتہ سے ہم اپیل کر رہے ہماری ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہے پندرہ سو آئے رکھ لو مگر سب سے زیادہ مہنگائی انفلیشن پورے بھارت میں مہاراشترا میں اور مہاراشترا کے مہیلاؤں کو سیفٹی ہونا آپ کو معلوم مہاراشترا میں 2022 میں 2904 خواتین مہیلاؤں کا ریپ ہوا آپ کو معلوم مہاراشترا میں 2022 میں 12207 مہیلاؤں کا کڈناپنگ ہوئی مہاراشترا میں 2022 میں مہیلاؤں پر حملے 52009 ہوئے ارے امیچیال شنڈے فڈنویز تم کو کیا ہو گیا ریپ ہو رہا ہے مہیلاؤں کا کڈناپنگ ہو رہی ہے ایسالت ہو رہا ہے اور تم وریم پندرہ سو دیئے پندرہ سو دیئے کیا کر رہے تم مہیلاؤں کی سیفٹی مہاراشترا میں آج نہیں ہے آئے دن مہیلاؤں کا کڈناپ ہو جاتا ہے مہیلاؤں پر اسالت ہوتا ہے سیکشل وائلنس ہوتا ہے مگر یہ بی جے پی یہ امیچ شاہ یہ فڈنویز بلنس ہوتا ہے ہم پندرہ سو ہوتا ہے ہم پندرہ سو دیئے پندرہ سو دیئے ارے تم تو موڈی بولے تھے نا پندرہ لاک آئیں گے وہ پندرہ لاک کی جگہ پندرہ سو آگئے تو بارال میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بیس تاریخ کے دن ایک ایک اوٹ ڈال کر امتیاز جلیل کو آپ اپنا عامدار بنائیے اور یہ یہ جو یہاں کامدار ہے کیا نام ہے ہاں ساوے ارے بھائی صاحب جرانگے پاٹل کے اوپر جب پولیس لاتی چارج ہوا تم اس وقت گارڈین منتری تھے تم نہیں گئے جرانگے پاٹل کے پاس کیوں نہیں گئے جرانگے پاٹل کے پاس تم کیوں نہیں گئے تم جرانگے پاٹل کے پاس ساوے تم آج موڈی کے پاس بیٹھے ہوئے جب جرانگے پاٹل پہ لاتی چارج ہوا تم گارڈین منسٹر تھے تم نہیں گئے کیوں نہیں گئے کیا چیز تم کو روکی میں مراکرا سماج کو ایک پیغام دے رہا ہوں منجلس کے جتنے امیدوار عامدار بنیں گے انشاءاللہ مہراشتہ کی ویدان سبا میں جائیں گے تو مراتہ ریزرکشن مراتہ آرکشن کے لیے آواز بلند کریں گے میں مراتہ سماج کو پیغام دے رہا ہوں ہم آپ کے لیے لڑیں گے آپ کو آرکشن ملنا چاہیے مگر کیا موڈی دیں گے کیا فڈ نبیس دیں گے یہ ان کو سوچنا ہے اور شنڈے صاحب کو میں بولنا چاہ رہا ہوں شنڈے کو معلوم ہو گیا کہ میں اب مکہ منتری نہیں بننے والا ہوں فڈ نبیس کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں نہیں بننے والا ہوں اسی لئے فڈ نبیس پاتل کا نام لیتے مگر نہیں لیے میرا نام لیے ارے تم نام بدل دیے مگر جس جگہ کا تم نام بدلے اسی جگہ پر دوہزار چوبیس میں دھائی سو چھے مائنے میں جون تک کسان خودکشی کر لیے میرے بھائی گاؤں میں دہی علاقوں میں بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی بیٹیاں نہیں بیٹوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے یہ حال مہراشتہ میں شنڈے فڈ نبیس موڈی نے بنا کے رکھ دیا اب ہندو مسلم کر رہے ہیں ہندو مسلم کرو ہندو مسلم کر کے باٹو توڑو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان کے منصوبوں میں ان کو کامیاب ہونے مت دیجئے یہ جو پیچھے سے وار کرنا چاہتے ہیں ان کو پہچانیے یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ صرف ہرانے کے لیے کھڑے ہیں بیس تاریخ کے دن میری آپ سے اپیل ہے کہ ایک ایک کوٹ کو استعمال کریے آپ پتن کے نشان پر بٹن دبائیے امید کی بنیاد پر بٹن دبائیے پارلیمنٹ الیکشن میں ہم کو دھوکہ دیا گیا ہم کو مکاری کی گئی اور ہمارے امتیاز جلیل کو کامیابی سروک دیا گیا جب بیس تاریخ کو جائیں گے تو یاد رکھئے یہ وہ امتیاز جلیل ہے جس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کرنے کوشش کی یہی امتیاز جلیل نے پورے مہراشترہ کے غریب اور مظلوم اور غلامان مصطفیٰ کو اٹھایا اور جگایا اور دس ہزار گاڑیوں کے ساتھ امتیاز جلیل بمبئی پہنچ جاتا ہے اسی لیے آج امتیاز جلیل کے خلاف سب آواز اٹھا رہے ہیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں یاد رکھو جو لوگ امتیاز جلیل کے خلاف اوٹ نہیں دینے کی بات کر رہے ہیں ارے تم کس کا نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں دیکھ لو مگر مجھے یقین ہے یہاں کی عوام پر یہاں کی ماں اور بہنوں پر غیور نوجوانوں پر کہ بیس تاریخ کورنگ آباد کے فضاؤں میں کیا نظر آئے گا بیس تاریخ کورنگ آباد کے گلی کونچوں میں کیا نظر آئے گا ہر گھر سے کیا آواز آئے گی ہر دل کیا پکارے گا ہر دعا میں کیا ہوگا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے بھائی امتیاز جلیل کو کامیاب کریے آپ کو ایک اچھے عامدار کی ضرورت ہے جو آپ کی خدمت کر سکے ایسے لوگوں کو کامیاب ہونے مت دیجئے جس نے دس سال سے کچھ کام نہیں کروایا تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے نعرے تکبیر پتن کو پتن کو پتن کو اور میرے ساتھ ایکشن کریے کیسا کرتی اپنا ایکشن دال کے سب کو سلام علیکم کل کہاں جلسہ ہے کل کہاں جلسہ ہے کل ایک جلسہ ہے اس میں آئیں گے آپ لوگا ذرا آنا ذرا طاقت دکھانا موڈی جو ہے گاڑیاں بھیجا بھیجا کے لوگوں کو لارے ہیں آو 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 مگر آپ خالی چلتے بھی آجاؤ کافی ہے سلام علیکم موڈی جلسہ ہے 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 موڈی جلسہ ہے